الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَبِ اَجْمَعِينَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَفْرُقْ مُؤْمِنُمْ مُؤْمِنَةٍ اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر رواہ مسلم ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی مومن کسی مومن عورت پر عیب نہ لگائے اگر وہ اس کی کسی حرکت یا کسی عادت سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت جسے یہ ناپسند کرتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہو جو اسے پسند آئے اور یہ اسے پسند کرے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کمیوں پر اور عیوب پر نگاہ رکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے دیکھئے آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک بہت بڑا اصول ہے اتحاد کا ایک بہت بڑا اصول ہے چاہے وہ میان بیوی کا شوہر بیوی کا معاملہ ہو چاہے وہ رشتہ دار کا معاملہ ہو چاہے وہ خاندان کا معاملہ ہو چاہے وہ کہیں پر کام کرنے والے چند لوگ ہوں چاہے وہ دعوت کے ساتھی ہوں ایک بہت بڑا اصول جو نبی نے اس حدیث میں دیا کہ آپس میں مل کر رہنے کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ کسی کی کمیوں پر عیوب پر نگاہ رکھنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمیاں نہ ہوں ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جائے گی اور پائی جاتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں اب اگر ایک آدمی خوبیوں کے بجائے صرف کمیوں پر نگاہ رکھتا ہے کسی کے بار بار ان کے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے تو دھیرے 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 دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے حقارت پیدا ہوتی ہے اور یہ نفرت اور حقارت دھیرے دھیرے دل میں اس انسان سے دوری پیدا کر دیتی ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی دور ہو جاتا ہے اس سے لیکن اگر ایک انسان کمیوں پر عیبوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے قدر پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت یہ قدر دھیرے دھیرے آدمی کو قریب کر دیتا ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے آدمی اس سے قریب ہو جاتا ہے اور جب قریب ہوتا ہے تو آپس میں مل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت اہم اصول نبی نے دیا کہ آپس میں مل جل کر رہنے کا اصول یہ ہے کہ آدمی کمیوں کو نظر انداز کرے کمیوں کو نہ دیکھے خوبیوں کو دیکھے خوبیوں پر نگاہ رکھے تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور یہ محبت دھیرے دھیرے آدمی کو قریب کرے گی لیکن اگر آئیب کو دیکھے گا آئیبوں پر نگاہ رکھے گا تو یہ نفرت پیدا ہوگی اور دھیرے دھیرے آدمی دور ہوگا چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو اگر ایک شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کے کسی آئیب ہی کو دیکھتا ہے جبکہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں ان کو نہیں دیکھتا ہے صرف آئیب کو دیکھ رہا ہے اب روز آنا آئیب آئیب وہی آئیب روز آنا اس کے ذہن میں گھوم رہا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بیوی سے نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر لیکن اگر وہ خوبی دیکھے کہ ٹھیک ہے کوئی ایک آئیب ہے اگر مان لیجئے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ہیں تو بہت ساری خوبیاں اگر دیکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں اکاد اگر آئیب ہے کوئی کمی ہے تو آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے تو دیرے دیرے دل میں محبت پیدا ہوتی ہاں اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے بیوی کے اندر ہے شعور کے اندر ہے کسی اور انسان کے اندر ہے تو کمی ہے تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں لیکن دوست بن کر دشمن بن کر نہیں اصلاح کریں اچھائی سے اچھے انداز میں اور خیرخواہ بن کے اصلاح کریں دشمن بن کے اصلاح نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو یہ نبی کا بتایا ہوا اصول جو آپس میں مل جل کر رہنے کا بہت اہم اصول ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم